السلام علیکم فرینڈز سب سے پہلے چینل سسکرائب کریں اور بی ایم پی لورز تھا کہ ہمارے ہانے والے ویڈیوز آپ لوگ ان تک پہنچ جائے اور آج سنا بلوچ کی بہت اچھی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو یہ غریب آدمی میں یہاں پر چیک پوز سے گزر راتا میری گاڑی کی لائٹ پڑے اس کے آت میں کچھ پیسے تے لیویز کے سپائی کو دے راتا مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے امنی اسمبلی میں بارہ یہ بات کی ہے میں رات کو بھی افسر جب سفر پہ ہوتے ہیں اس وقت اس رستے میں بھی کوئی تقریباً بارہ سے چودہ کے قریب چیک پوزت ہیں اور اس میں یہ جو غریب آدمی ہے میں نے اس سے پوچھا آپ کی گاڑی تو خالی ہے آپ پیسے کیوں دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ خالی گاڑی میں بھی مجھ سے اس لیے پیسے لیتے ہیں اگر نہیں دوں کہیں گے پانچے گھنٹے کڑے ہو جاؤ اور صاحب سے بات کرو اور دمونا اخص کے چیک پوزت ہرے دروڈا نزیہ لیویز والا کھل میں پیسے لے رہے یہ غریب آدمی میں ابھی اریضا درستے سے گزر رہا تھا چیک پوزت کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امن بلوسستان میں ہمیشہ کہا ہے کہ یہ چیک پوزت سیکیورٹی کے لیے نہیں غریبوں کو لوٹنے کے لیے اس پیچارے کی حیثیت کے آئے سردی میں اس کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے اس گاڑی میں کتنے لوگ ہیں چار پانچ کے قریب لوگوں کی روزی گروں کی تصیب پتہ پچاسے ساٹھ گروں کی روزی ایک ٹرک کے ساتھ وابستہ ہے خدا اس حکومت کو ادایت کرے بلوسستان میں غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں تمام چیک پوسٹوں کے خاتمے کی بار بار اسمبلی میں بعد کی کرادات پیش کیا سڑک میں میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک منتخب نمائندہ گزر رہا ہوتا ہے ایک غریب جو ہے اپنی بیٹے بچے کی دوائی سکول کی بجائے وہ اپنے جیب کے پیسے اٹھا کے کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے جن کو تنخائیں ملتی ہیں میرے خال میں اگر اس کے بعد بھی بلوسستان کے اندر حکومت کوئی اقدام نہیں اٹھاتا خدا یافظ اسمول کا اس بلوسستان کا بس ابا خدا حافظ مرمانی سر مرمانی سر سفر روم خیر مرمانی سر مرمانی سر مرمانی سر مرمانی سر مرمانی سر